کہ الیکشن یہاں ہونے چاہیے ہر صورت میں کافی دس سال سے ہم الیکشن کے بغیر ہیں یہاں ہم اپنے آپ کو مدر آپ ڈیموکرسی کہتے ہیں لیکن یہاں کچھ نے ہوا آج تک اور ہم پریشان حالات میں یہاں کی جو لوگ ہیں جمع کشمیر کے لوگ وہ پریشانی کی حالت میں ہیں اور یہاں ڈیموکرسی پتن پنپنی چاہیے اس کے لئے الیکشن فضل بھی ہے جو انہوں نے مان لیا ہم نے ان رائٹنگ بھی ان کو دے دیا خاص کر سیکیورٹی سینیریو جو ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے ایک پارٹی کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے دوسری پارٹی کو دوسری نظر سے دیکھا جاتا ہے اس لئے وہ ہم نے ان کی نوٹس پر لیا مانگا صاحب آپ نے کیا باتیں رکھی اور ان نے کیا اشورن زب کو دی میں نے کہا نا ایک تو یہی الیکشن کی بات ہوئی وہاں آج تو فل الیکشن تھا لازٹ ٹائم تو اکیلے الیکشن کمیشن صاحب تھے چیپ الیکشن کمیشن صاحب آج ان کے ساتھ دو الیکشن کمیشن اور بھی تھے اس لحاظ سے ہم نے ان کو یہ جو باتیں ہم نے بتا ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت ان میں نو بیڈس کا بھی ہے ابھی ہلی ایریا پر چلیں گے ان کو کیسے وہاں ان کو وہ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے یا اول ایج میں کوئی بندہ ہوتا ہے ان کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے ان کے کیسے ہو یہ چیزیں ہم نے ان رائٹنگ کو دے دی میں لی ہم نے کنسرم جو تھا ہمارا سیکیورٹی سنیروں کا کہ شکوٹی انہوں نے ایک پارٹی کو ایک طریقے سے دیا ہے دوسرے پارٹی کو دوسرے طریقے سے دیا ہے ابھی تو ایلیکشن کی امید تو ہے یہاں آئے ہیں اس کا مطلب یہ انٹرسٹ تو ہے انہوں نے تو دیر کوئی میٹنگ اچھی ہوئی خوش گوار ماحول میں ہوئی ہم نے باتیں رکھی ہیں ایلیکشن کمیشن سال کے سامنے اور انہوں نے ہماری بات بہت دیان سے سنی اتمنان سے سنی اب ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بات پچھلی بار کی طرف صرف سنے ہی نا بلکہ آج وہ کوئی ڈیسیجن کرے اور جلد از جلد جمہ کشمیر میں ایلیکشن میں بتائیں کتنے پور امید ہیں آپ کے یہاں جو میٹنگ ہوئی آج نہیں امید تو ہم کرتے ہیں ہر بار کرتے ہیں کوئی بھیک نہیں مانگتے ہیں ہم لیکن ہم جمہ کشمیر کے لوگوں کا وہ جمہوری حق جو پچھلی دس برسوں سے ان سے چھینہ گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ جمہوری حق جلد از جلد واپس کریں تاکہ لوگ اپنے ریپیزنٹیٹیوز جنہیں ان سے اپنے کام کروائے نہ کہ باہر سے آپ کا کوئی سیلیکٹڈ آ جائے جس کے پاس آپ برسوں تک نہیں پہنچوائے نیشنل کانفرنس کی طرف سے خاص کیا سامنے رکھا اس ڈیلیگیشن کے سامنے بہت سارے ہمارے ایشوز تھے جو لوگوں نے ہم سے کہے تھے کہ انہیں ایشوز پر بات ہونا چاہیے ایک تو ٹرانسپیرنسی سب سے زیادہ ہو اور ہر پولٹیکل پارٹی کو ایک کریٹیریہ سے جو ہے وہ لیا جائے اس الیکشن میں اور ایسا ماحول پیدا کیا جائے تاکہ سب لوگ جو ہے اپنی کیمپیننگ صحیح ڈنگ سے کر پائے فیلڈ میں جا سکے لوگوں کے پاس جا کے اپنی بات کہہ سکے اس کے لیے جو انتظامات ہیں وہ کمیشن کو سب کے لیے ایک جیسے کر رہے ہیں کمیشن کی طرف سے تو ریسپانس تو ایسے بہت اچھا رہا بات انہوں نے ہر ایک بات سنی اور صرف سنی نہیں اس بات پہ انہوں نے اپنا جواب بھی دے دیا اپنا رییکشن بھی دے دیا اب ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد وہ الیکشن کا اعلان کریں اور جو دس برسوں سے جمہوری حق چھینہ گیا ہے لوگوں سے زیادتی کی گئی ہے ان کی بات نہیں سنی گئی ان کی آواز کو دبایا گیا ہے ہم چاہتے وہ جمہوری حق واپس ملے تا ہے کہ لوگ اپنے ووٹ سے اپنے نمائندے چنے نہ کہ کوئی باہر سے آکے سیلیکٹڈ نمائندہ آئے وہ ان کے اوپر سرکار چلائے اور ان کے اوپر زیادتیاں ہوں ان کی بات کو دبایا جیسے گئی ہے جس میں کامن ایجنڈا آپ لوگوں کا کیا تھا کامن جو بات آپ نے کی وہ کیا تھا کامن کیا تھا وہی سب سے پہلا یہ تھا کہ جمہوری حق واپس دیجئے جو لوگوں کا جمہوری حق جو حق شیری کشمیر نے لوگوں کو ووٹ کا سمجھایا ہے اور وہ اس ووٹ سے کسی کو بھی بنا سکتے ہیں کسی کو بھی اتار سکتے ہیں سب سے پہلے بات یہی تھی کہ وہ جمہوری حق جو دس برسوں سے آپ نے چینہ ہے وہ جمہوری حق واپس کر دیجئے پھر کش مسائل تھے پولنگ بوٹس کو لے کے لوگوں کے جو ووٹنگ کے ٹائم پہ مشکلیں آتے ہیں ایوی ایم کو لے کے وہ ہم نے بات رکھتے ہیں جو ایلیکٹڈ نمائن دے ہیں وہ اپنے لحاظ سے چن سکے اپنے ووٹ سے چن سکے آپ کو کتنا آپ کو کتنا پاسٹو لگے پاسٹو لگا کی کیا مدے آپ نے رکھے ان کے سامنے میں نے آپ کو بتایا سب سے بڑا مدہ یہی ہے کہ آپ جمہوری حق جو دس برسوں سے چھینہ گیا ہے وہ جمہوری حق لوگوں کو واپس کر دیجئے تاکہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے ووٹ سے نمائن دوں کو چنیں اور اپنے ووٹ سے ان کو ایلیکٹ کر سکے اور اپنے کام ان سے کروا سکے جو کام دس برسوں سے رکے ہوئے ہیں چاہے وہ بیروزگاری کا مسئلہ ہو مہنگائی کا مسئلہ ہو بجلی کا مسئلہ ہو پانی کا مسئلہ ہو وہ سب سے امپارٹنٹ چیز ہے کہ جمہوری حق آپ کو ملی ایلکیشن کی طرف سے اور آپ لوگوں نے کیا کیا سوالات وہاں پر رکھئے ہیں ہمارا یہ راہ کہ ہم نے کہا کہ جو پچھلا جب پچھلا ڈیلیکیشن آیا تھا اس میں بھی میں ممبر تھے تو ہم نے ایلیکشن کمیشن سے یہ کہا کہ ہم نے اس وقت بھی آپ سے بتایا بولا تھا کہ اگر آپ پارلومیٹ ایلیکشن کر رہے ہیں یہاں پہ آپ ایسیمیلی کے بھی ساتھ ساتھ کروائیے اب آپ جب آ ہی چکے ہیں آج ہم نے یہ بولا کہ اگر سپریم کورٹ کا ڈیٹ یہاں سیمٹمبر ہے جو ہونا نہیں چاہے تھا کیونکہ سپریم کورٹ کے انٹروین کرنا پڑا وہ یہ ٹھیک ہے ابھی مگر یہ ہونا نہیں چاہے تھا مگر جب سپریم کورٹ نے ابھی انٹروین کری دیا ہے تو آپ کا جو یہاں آنا ہے کشمیر میں آج آٹھ اگسٹ ہے تو اس کے حساب سے آپ کا آنا یہاں کافی لیٹ ہے جو سپریم کورٹ کی آپ کو ڈیڈ لائن ہے سپریمبر کی ایک تو ہم نے یہ بولا ہم نے بولا یہ کہ ہمیں امید ہے کہ آج یہ جو آپ آئے ہیں یہ الیکشن کے بارے میں آپ اناؤنسمنٹ کر دیں گے جمع کشمیر کے اسمبلی کے بارے میں کیونکہ جب پورے ملک میں ہر جگہ ڈیموکریسی کا رائٹ ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جمع کشمیر کے باشندوں کو ڈیموکریسی سے کیوں دور رکھا جا رہا ہے ایک تو ہمارا یہ سوال تھا دوسرا ہم نے بولا کہ یہ جو اپنی ڈیموکری یہاں پہ ہماری ہماری اپنی یہاں پہ جمع کشمیر میں اپنی سرکار نہیں بن رہی ہے اپنی میمبرز نہیں ہیں کانو سازیہ نہیں کہیں پر بھی نہیں ہے ہمارے کو یہاں پہ سوشل ٹرابلمز بھی ہیں ریکرورمنٹ کہیں نہیں ہے ایمپلائیمنٹ بڑھ رہی ہے ہمارے جو سوشل کانفلیکس ہیں ہماری لڑکیاں لڑکے اگر حکومت کے کہنے کے حساب سے چلیں کتنے ڈرگز میں جا رہے ہیں اس کے کچھ وجوہات ہیں کیونکہ ہمارے اوپر سوشل پریشرز دن بہ دن بڑھ رہے ہیں بتیس سال کا لڑکا ہے اٹھائیس سال کا لڑکا اس پر نوکری نہیں میرے سیم ہماری لڑکیوں کے ساتھ بھی ہے میں نے کہا کہ میں کل گئی تھی میں نے ان کو ایک اگزاپل دی کہ میں کل گئی تھی یہاں پہ ہارور میں ایک ہائی سکینری سکول میں میں گئی تھی ان وہاں کے لوکلز نے بلایا تھا وہاں ایک روم میں تین کلاس چلتی ہیں میں نے ان کو بولا اگر واقعی ال جی ایڈمیسٹریشن ڈیولٰمنٹ پہ چل رہی ہے یہاں پہ ڈیولٰمنٹ کے آمیں انڈیکسز دے رہی ہیں تو ڈیولرمنٹ کہا ہے تو کیونکہ ڈیولومنٹ کا هاب لوکل سرکار بنا کرتی ہیں ڈیولومنٹ کے حساب سے بناتی ہے اپنی لوکل سرکار اپنی لوکل سکولز کو دیکھتی ہے اپنی یہاں بھی جو ہیلس سیکٹر دیکھتی ہیں ریکروٹمنٹ دیکھتی ہے ایپلائیمنٹ کو دیکھتی ہے وہ ہونی رہا ہے تو ہم نے یہ کہا کہ جو مکشمیر کا بات چندہ وہ ہر طرف سے بٹ رہا ہے ہم اندر سے کیا ریسکونڈ رہا ہے کیسا ریسکونڈ رہا ہے دیکھیں الیکشن کمیشن نے ہمیں چلتے چلتے یہ کہا کہ جو لوگ آپ باتیں آپ لوگوں نے ہمارے یہ سامنے رکھی ہیں تو یہ ریالی امپریسٹ کیونکہ اس میں کچھ ایموشنل ان کو لگا جی جب ہم نے یہاں پہ دراغ ایڈکشن کی بات کری ہم نے منٹل ہیلت کی بات کری ہم نے لڑکے لڑکیوں کی خودکشیوں کی بات کری وہ سچ ہے وہ حقیقت ہے ہم نے کہا کہ آج ہماری سوسائیٹی بکاز آف ایسا کیاس ہے نیچے ہم نے کہا ہے ال جی سرکار کر رہی ہے کام مگر نیچے فیلٹر ڈاؤن کام نہیں ہو رہا ہے اور اس کا جو متبادل ہوتا ہے ڈیموکریسی میں جو ہمیں ہندوستان کے پارلمنٹ نے یہ سمیدان حق دیا ہے اس کا الیکشن ہے اس کا جو جو بھی ہے آئی مین آئی سلیوشن ہے ڈاٹیس ایلیکشن آپ الیکشن کروائیے لوگ حکومت بنوائیے یہاں پہ لوگوں کو حکومت بنانے دیجئے گامٹ میں آنے دیجئے تاکہ یہ جو مسئلے ہیں مسائل ہیں یہ ہمارے حال ہو اور بتائیے اور الیکشن ٹائم کے بعد ہم نے کہا کہ آپ سے ہم دوبارہ ملیں الیکشن کمیشن نے ہمیں بتایا آپ کہ ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے بارٹی جنتہ پارٹی کی طرف سے ہماری ٹیم جو ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ملی ہے ہم نے انہوں کو کہا ہے کہ بارٹی جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن جلدی سے جلدی ہوں اور جو سپرین کورٹ نے ٹائم دیا ہے اس کے اندر ہی الیکشن جو ہے وہ ہو جانے چاہیے اس کے ساتھ ہم نے ان سے یہ بھی بات کی ہے کہ جو سیکیورٹی وڈرا کی ہے پولیٹیکل ورکرز کی اور لیڈرز کی اس کو بھی ریسٹور کروانے کی ضرورت ہے اس کو بھی ریسٹور کروانا چاہیے جو لوگوں کو دکتیں آتی ہیں الیکشن میں اس کے بارے میں بھی بات ہوئی اور اس طرح ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ایڈمینسٹریشن کو بھی ڈیریکشن دی جائے کہ وہ لوگوں کی پرابلمز کو بھی سمجھیں اور الیکشن کے دنوں میں فیئر اینڈ فیئر الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ ہونے بلکل ہونڈ پرسنٹ الیکشن موڈ پہ ہے سبھی وہ یہاں پہ آئے ہیں ہمارے کو سننے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ الیکشن جلدی ہوتا ہے ڈینکیو سیر